اسلام علیکم تمام دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ آج میرے پاس جو ایک ویڈیو آئی ہے وہ ایک وائل لائف والوں کی بڑی ناکامی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائل لائف ادارہ جو جیلم کہہ ہے اس کی بہت بڑی ناکامی ہے سو اسی کے ریلیٹڈ ایک میڈیا کے دوست ہیں کیسر مغل صاحب جلال پر شریف سے انہوں نے یہ مجھے ویڈیو بیٹھی اور انہوں نے یہ بولا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ اپنا رییکشن دے تاکہ شاید آپ کے رییکشن کی وجہ سے جو وائل لائف والے افسران ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے اور اس پہ وہ کچھ بہتر کاروائی کرے وائل لائف جو چمکون ویلی جلال پر شریف کا ایریا ہے یہ بہت خوبصورت ایریا ہے تو یہاں پہ جو شکار ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے اس میں ہرن کا بھی شکار ہے ریارڈ کا بھی شکار ہے اور کھرگوش وغیرہ کا بھی ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ لیکن پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوئے ہے جو ہرن اور ریارڈ کے شکار کے حوالے سے ہوئے ہیں سو اس پہ وائل لائف والے بلکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی اس پہ کاروائی کی نہیں جا رہی بڑے افسوسناک واقعات ہو رہی ہے جو کہ ہمارا نایاب جانوار ہے یہ ریارڈ اور بڑا خوبصورت جانوار ہے یہ جس بھی علاقے میں ہوتا ہے اس علاقے کی خوبصورتی کا بہت بڑی جانوار ہوتا ہے اس کے جو شکار ہے وہ وہاں پہ بہت عام ہو رہا ہے سو وائل لائف والوں کو یہ چاہیے کہ اس کو روکنا چاہیے اسی پہ ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے ویڈیو یہ آئی ہے میرے پاس کیسر مغل صاحب نے بھیجی ہے انہوں نے بڑی اچھی کاوش کیا اب تک نیوز والوں کو وہاں پہ وہ لے کے گئے ہیں انہوں نے دکھایا کہ یہ جس طرح سے ہو رہا ہے سو اسی ویڈیو پہ میں آج رییکشن دے رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اچھا لے گا بسکلی میرا یہ مقصد ہے کہ جہاں پہ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے اس چیز کو دکھایا جائے شاید میرے اور آپ کے دیکھنے سے یا اس پہ رییکشن کرنے سے معاشرے میں کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے سو اسی پہ یہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی تو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو یال کی نسل کشی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں دیکھئے یہ ریپورٹ شکاریوں اور محکمہ وائل لائف کے کرپ ملازمین کی ملی بھگت سے افسرانے بالا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے شکار کیے گئے جانور کے خریدار کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے شکاری آزاد رہنے کے ساتھ ساتھ دیدہ دلیری کے ساتھ ساتھ اڑیال کے گوش کے علاوہ ہرنی کے بچوں کی فروغ کا مکرو دھندہ کرنے میں بھی مصروف ہیں پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میک وائل لائف والے آپ نے چھوڑے گئے ان کو گھر بلا لیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں نہ تو یہ جانوروں کی کوئی کر سکتے ہیں نہ شکار روک سکتے ہیں خود بخود لوگوں سے پیسے لے کر یہ بچے بیج رہے ہیں ساڑھے جنگل دی حصورتی ختم ہو جا رہی ہے جتنے لوگ انہیں کاروبار بنا لے ہیں نار مادیاں بچے مزتے درائے نے انکشاف کیا ہے کہ بودشتہ دنوں وائل لائف اہلکاروں نے بدنامے زمانہ شکاری کے ذریعے فیصل آباد کے رہائشی افراد کو اڑیال کے گوشت کا خریدار میں پھسایا اور زبیحہ شدہ اڑیال فروغ کر کے ساجد عرف ساجو نامی مہتمانہ کاروائی بنانے کی غرض سے وائل لائف ملازمین کو مغبری کر کے پکڑوا دیا مہتمان وائل لائف کے کرب ملازمین افراد کی نشاندہی کے باوجود ساجد عرف ساجو کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کراوچی می انٹرگیم جی آپ لوگوں نے دیکھا یہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ افسوسناک واقعہ ہے جو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ بڑے نایاب جانوار ہے یہ جو ریارڈ جانوار ہے یہ بڑا نایاب ہے یہ لوگ بڑا مطلب بڑی خوبصورتی ایک ہمارے علاقے کا ایک یہ خوبصورتی ہے لیکن یہ دن بہ دن بہت کم ہوتی جا رہی ہے میں اپنی ویڈیو کے تواصل سے یہ جو میکمہ وائل لائف والے ہیں ان کے افسران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سر خدا کا واسطہ دیکھیں علاقے کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے اور سپیشلی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ لوگوں میں بھی آپ لوگوں کی ادارے میں جو لوگ ہیں جو جس طرح سے یہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ چند لوگوں نے پیسے لے کے ریارڈ کا گوشت جو فروغ کرتے ہیں یا شکار کی اجازت دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں تو یہ بڑی زبرداشت کاوش ہے ملک زفر صاحب ایک وقت کے ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے اور ان کے جو ملازم انہوں نے بھی کی ہے اور یہ کیسر مغل صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی کاوش کی ہے جو اس طرح کی میڈیا کو وہاں پہ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے یہ اس پہ بات اٹھائی ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے علاقے کی یہ خوبصورتی ہے آپ لوگوں کو اگر جن لوگوں کا وہاں پہ اتفاق ہوئے چمکون ویلی میں جانے کا تو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا خوبصورت دے رہی ہے پاڑی ایریا اور بہت ہی خوبصورت دے رہی ہے تو اس کی یہ خوبصورتی کا سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ وہاں کے جانوار اور پرندے ہیں تو اگر ان کا شکار اسی طرح سے ہوتا رہا تو آنے والے وقتوں میں تو بلکل وہاں پہ جانوار اور پرندے نظر بھی نہیں آئیں گے تو میکمہ وائل لائپ والوں کو چاہیے ان کی افسران کو چاہیے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کریں اور اس کو دیکھیں جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ سکسی سے نپٹا جائے اور ان کو جو بھی قانونی کروائی بنتی ہے وہ ان کے خلاف کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنا سکے میں امید کرتا ہوں کہ جو وائل لائپ والے ہیں ان کے افسران اس پر ضرور کچھ نہ کچھ ایکشن کریں گے اور جو بھی اس طرح کا غیر قانونی کام ہوگا اس کو روکیں گے Thank you so much Okay جی Allah حافظ موسیقی